جی بلکل میں زمان پر موجود ہوں اور یہاں پر میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ورڈر کینن کے ذریعے کارکنان کو واپس اٹھائے جا رہے ہیں اور پولیس کی بھاری تعداد ہے جو یہاں پر پہنچنا شروع ہی ہے اور کارکنان پر تشدد بھی کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ورڈر کینن موجود ہے جو ہر عمر کے بزرگوں کو عورتوں کے تفریق کیے بغیر جو ہے یہاں پر تشدد بھی کر رہے ہیں پولیس والے اور ورڈر کینن کے ذریعے جو ہے زمان پر موجود کارکنان جو پوراون کارکنان کھڑے ہیں ان کے اوپر تشدد بھی کر رہے ہیں ان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کارکنوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو عمران خان صاحب کی رفتاری کی مضمت کرنے کے لیے یہاں پر نکلی ہے لیکن ان کے اوپر ورڈر کینن کے ذریعے اور پولیس کے ذریعے تشدد کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موضم عمران خان صاحب کی سیسٹر عیمہ خان صاحب ہے موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں بتائی گا کہ ایک بنیاد کیس میں عدالت میں گس کش یہ توڑ کے عملہ کرنا یہ کہاں کی انسانیت اور اس پر پی ٹی آئی کے کیا لائے عمل ہے آپ خود ہی دیکھ لیں لوگوں کے اوپر اب ہے پی ٹی آئی کے اوپر کیا ہے لوگ دیکھ لیں کل ان کے ساتھ کیا ہوگا اگر آج یہ ہو سکتا ہے نہ کورٹ کا اعترام ہے نہ کونسٹیوشن کا اعترام ہے کچھ بچ گیا ہے کل آپ اور مجھے ہم سب کو اٹھا لیں اٹھا لیں سارے جیل بھر دیں ہم سب چلے جاتے ہیں جیل میں یہ اپنا ملک کے اندر بیٹھ جائیں آکے چوڑ ڈاکو گنڈے سارے بیٹھ جائیں یہاں پر پہلے وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا اب شیلنگ شروع ہو چکی ہے تو ان کے مقاصد کیا نظر آتے ہیں آپ عمران خان صاحب گرفتار کا لے گیا اس کے بعد کیا مقصد رہ گیا ان کا لوگوں کو اشتیال دینا آپ ان کو آپ ان کو ٹی آگیز کریں گے ان کے اوپر وارٹر کینن پھینگیں گے تو لوگوں کو کیا ہوگا غصہ چڑھا رہے ہیں عمران خان نے تو کاتا پر ارمان نتجاج کرے ایک آخری سوال ہے آج اسلام آباد کہتے ہیں ہم نے گرفتار نہیں کیا حکومت کہتی ہے ہماری زمدار نہیں تو گرفتار کرتا کون ہے ہر بار حکومت مکر جاتی ہے گرفتار کرتا کون ہے زمدار کون ہے میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کو بہتر پتا ہونا چاہیے